دور سے دیکھنے پر یہ سمندر میں کھڑی کوئی بیٹل شپ لگتی ہے پر اصل میں یہ ایک چھوٹی سی سٹی ہے جو آج پوری طرح سے کھنڈر ہو چکی ہے کسی وقت میں اس چھوٹے سے آئیلینڈ پر پانچ ہزار سے زیادہ لوگ رہتے تھے اور یہ نہ صرف جاپان کی بلکہ دنیا کی سب سے گھنی آبادی والی سٹی کہلاتی تھی یہاں اپارٹمنٹس تھے جن کا کانکریٹ اب گل سڑ چکا ہے ان میں لوگوں کا سمان آج تک موجود ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہاں رہنے والے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ کر یہاں سے بھاگے ہیں یہاں اسکولز تھے جہاں کبھی بچوں کی آوازیں گونچتی تھی ہاسپٹلز، ٹاؤن ہال، سومنگ پولز، شاپس اور سینما سمیت یہاں وہ تمام فیسلیٹیز تھیں جو کسی شہر میں ہونی چاہیے پر آج یہ پورا آئیلینڈ، پورا شہر کسی ویران، گوز ٹاؤن کی شکل پیش کرتا ہے لیکن آخر کیوں؟ کیوں یہاں رہنے والے ہزاروں لوگوں میں سے آج ایک بھی یہاں نہیں رہتا؟ یہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ جاپان نے پینتیس سالوں تک ٹورس کو اس آئیلینڈ پر جانے سے روکے رکھا؟ زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اس آئیلینڈ کو ہشیما کہا جاتا ہے جو جاپان کے شہر ناگا ساکی سے پندرہ کلومیٹر دور ساؤتھ چائنہ سی میں موجود ہے کیونکہ اس آئیلینڈ کی شکل ایک بیٹل شپ جیسی ہے اسی وجہ سے اس کو بیٹل شپ آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے سمندر کے اس حصے میں قریب پانسو ایسے آئیلینڈ ہیں جن میں کوئی آبادی نہیں لیکن ہشیما کی کہانی ان سے کافی الگ ہے دیکھا جائے تو دوسرے آئیلینڈ کافی ہرے بھرے ہیں لیکن ہشیما آئیلینڈ سمندر سے ابرہ ہوا ایک بہت بڑا پتھر ہے جہاں پر پلانٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے ہشیما آئیلینڈ نے اپنے وقت میں جاپان کی ایکنومی کو بوسٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا اور اس کی سب سے خاص بات تھی کول مائننگ پچھلے ڈیٹھ سو سالوں کی ہسٹری میں اس آئیلینڈ کے قریب سمندر کے باٹم سے ایک کروڑ پہنسٹھ لاک ٹن کوئلہ نکالا گیا تھا اتنا زیادہ کوئلہ آج پورے انڈیا کو ایک مہینے تک اور پاکستان کو دس مہینے تک الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے دے سکتا ہے ایٹین ہنڈرڈز میں ہشیما سے تھوڑا ہی دور ٹاکا شیما آئیلینڈ پر رہنے والے لوگوں کو زمین پر بکھرا ہوا کوئلہ ملا تھا پہلے تو ان کو اس کی خاصیت پتا نہیں تھی لیکن پھر گوہیتہ نام کے ایک آدمی کو ایکسیڈنٹلی اس کی ہیٹنگ پروپرٹیز کا پتا چل گیا اس دن کے بعد سے ٹاکا شیما آئیلینڈ کے لوگوں نے زمین پر بکھرے ہوئے کوئلے کو کٹھا کرنا شروع کر دیا جس سے وہ اپنے گھروں کو گرم رکھتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ایٹین ففٹی میں ناغہ ساکی ایک انٹرنیشنل شیپنگ پورٹ بن چکا تھا امریکہ اور چائنہ کی درمیان یہ ایک سٹاپ پاور پورٹ تھا جہاں پر انٹرنیشنل کارگو سیلنگ شیپس رکنی تھی ویسٹن کنٹریز یعنی گریٹ بریٹین اور یو ایسے اپنی سیلنگ شیپس کو سٹیم اینجن سے ریپلیس کر رہے تھے جن کو چلانے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت تھی اور وہ تھا کوئلہ جب وہ شپس ناغہ ساکی پورٹ پر آ کر رکھنی تھی تو ان کو ری فیولنگ کے لیے کوئلے کی ضرورت پڑتی تھی اور یہ کوئلہ ناغہ ساکی سے تھوڑا ہی دور ٹاکہ شامی آئیلینڈ پر بکھرا ہوا تھا جب کوئلے کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو اب آئیلینڈ کے لوگ اس کو بیچنے کے لیے زمین سے نکالنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے ٹاکہ شامی کے سرفیس پر سے کوئلہ ختم ہو گیا تب ہی انہوں نے آس پاس کے آئیلینڈز کا رکھ کیا جس میں ہشیما واحد ایسا آئیلینڈ تھا جس میں کافی زیادہ کوئلہ تھا اس وقت کوئلے کو نکالنے کے لیے اول سکول طریقے استعمال کیے جاتے تھے جس میں زیادہ تر ہاتھوں کا استعمال ہوتا تھا اب بڑھتی ہوئی کول ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال نہ کافی تھا اسی لیے نائنٹین سینچری میں مٹسو بیشی نے ہشیما آئیلینڈ خرید لیا اس وقت مٹسو بیشی ایک شپنگ کمپنی تھی جس نے ہشیما آئیلینڈ پر پروپر کول مائننگ سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا مٹسو بیشی نے یہاں ورکرز کے لیے گھر بنائے اور پورے آئیلینڈ کو سمندری لہروں سے بچانے کے لیے ایک سی وال بھی بنائیں یہی وجہ ہے کہ آج یہ آئیلینڈ ایک شپ کی شکل جیسا دکھتا ہے نائنٹین سکسٹین میں یہاں تین ہزار ورکرز رہتے تھے جو سال میں ڈیڑھ سو ٹن کوئلہ زمین سے نکالتے تھے ہشیما آئیلینڈ کے چھوٹے سائز کی وجہ سے یہاں رہنے کی جگہ کافی کم تھی لہذا مٹسو بیشی نے یہاں کانکریٹ ریزیڈنشل کامپلیکس بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ ورکرز یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ سکیں یہ اس وقت جاپان کی سب سے بڑی کانکریٹ بیلڈنگ ہوا کرتی تھی لیکن یہ پھر بھی ورکرز کی رہنے کے لیے کافی چھوٹی تھی اس کے بعد ہشیما آئیلینڈ پر ورکرز کی تعداد بڑھتی گئی اور مٹسو بیشی یہاں نئے کامپلیکس بھی بناتا چلا گیا اس کے ساتھ ساتھ ورکرز کے بچوں کے اسکولز اور انٹرٹینمنٹ سینٹرز بھی بنائے گئے 1941 میں ہشیما آئیلینڈ پر کوئلے کی پروڈکشن سالانہ چار لاکھ دس ہزار ٹن تک جا پہنچی جو کہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی 1959 میں آئیلینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن پانچ ہزار دو سو تھی اب دیکھا جائے تو آئیلینڈ کا ٹوٹل ایریا ہی ساڑھے پندرہ اکڑ ہے اگر ہم سمپل میتھ کریں تو ایک اکڑ میں یہاں تین سو پینتیس لوگ رہتے تھے اتنی گھنی آبادی آج تک دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں پائی گئی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ چائنہ جہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی آج 84 پیپل پر اکڑ ہے اس کے حساب سے ہشیما میں اس وقت تین سو پینتیس لوگ ایک اکڑ میں رہتے تھے دو ورکرز یہاں رہتے تھے ان کا کہنا ہے کہ ایک کمرہ تین ورکرز شیئر کرتے تھے لیکن اس میں جگہ صرف دو ورکرز کے سونے کی تھی اور تیسرے ورکرز کو کبرڈ میں سونا پڑتا تھا مائن کی بات کی جائے تو وہ ہشیما آئیلینڈ سے ایک کلومیٹر نیچے کھود کر بنائی گئی تھی جہاں ٹیمپریچر 35 دیگری سیلسیس اور ہیومیڈیٹی 95 پرسنٹ ہوتی تھی ان ہارش کنڈیشنز میں ورکرز کا کام کرنا کسی بھی صورت خطرے سے خالی نہیں تھا ہشیما آئیلینڈ کی کول مائن پر کام کرنے کے دوران کئی ورکرز کی جان بھی جا چکی ہے یہاں تک کہ ورلڈ وار ٹو کے دوران اور اس سے پہلے چائنیز اور کورین قیدیوں سے فورس فولی مائن پر کام کروایا جاتا تھا جس کے لیے پوری دنیا آج تک جاپان کو کرٹسائز کرتی ہے اسی وجہ سے ورلڈ وار ٹو کے بعد جب جیپنیز ایمپائر کا تخت الٹ دیا گیا تو اپنا امپریشن اچھا کرنے کے لیے جاپان نے ہشیما آئیلینڈ پر ورکرز کے لیے کئی فیسلیٹیز بھی بنوائی جیسا کہ سینیما، جمنیزیم، ہائی سکولز اور انٹرٹینمنٹ سینٹرز یہاں یہ تمام فیسلیٹیز ورکرز کے لیے بلکل فری رکھی گئی تھی لیکن اس کے لیے ورکرز کو آئیلینڈ کی منٹیننس میں ہارٹ بٹانا پڑتا تھا یہاں پینے کا فرش پانی مین لینڈ جاپان سے لائے جاتا تھا لیکن بعد میں سمندر کے اندر وارٹر لائنز بچھائی گئیں جو مین لینڈ جاپان سے جا کر کنیٹ ہوتی تھی نائنٹین سکسٹیز میں ہشیما آئیلینڈ اپنے پیک پر چل رہا تھا اور چیپنیز اکنومی کو اس سے کافی فائدہ بھی ہو رہا تھا لیکن یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں کول انجنز کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا کوئلے کو محول کے لیے نقصان دے قرار دے دیا گیا اور آئل نے کوئلے کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا اس کے چلتے اب انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی کول کی ڈیمانڈ کم ہونے لگی اور آہستہ آہستہ کول مائنز بند ہونا شروع ہو گئی ہشیما آئیلینڈ پر مائننگ ویسے ہی کافی مشکل تھی کیونکہ ایک تو یہ مین لینڈ سے کٹا ہوا تھا اور دوسرا ساؤت چائنہ سی میں سنامی اور سمندری طوفان اکثر آتے رہتے تھے مٹسو بیشی نے آئیلینڈ کے گرد پروٹیکشن وال تو بنا رکھی تھی لیکن ان طوفانوں کی وجہ سے اکثر یہ وال ٹوٹ جاتی تھی جس کی وجہ سے اس کی ریپیرنگ پر بھی ایکسٹرا خرچہ آتا تھا ان سب ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے اب ہشیما کول مائن پروفٹیبل نہیں رہی تھی نائنٹین سیونٹیز میں مٹسو بیشی نے دو ہزار ورکرز کو نکال دیا یا ان کو دوسری فیسلیٹیز میں ایڈجسٹ کر دیا اور پھر فائنلی 15 جنوری 1974 میں کمپنی نے آفیشلی ہشیما کول مائن کو بند کر دیا بینا جوب اور روزگار کے ہزاروں ورکرز نے رات و رات ہشیما آئیلینڈ کو چھوڑ دیا ہشیما آئیلینڈ کی ہسٹری میں انسانوں کی پوری ایک نسل یہاں بڑی ہوئی تھی لیکن وہ ساری یادیں ان کو یہیں چھوڑ کر جانا پڑا آج ہشیما ساؤت چائنہ سی میں ایک بھولا ہوا کھنڈر آئیلینڈ کا منظر پیش کرتا ہے کئی سالوں تک جیپنیز گورمنٹ نے اس آئیلینڈ کو سیل رکھا تھا اور اس کی وائیولیشن کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ جاپان یہاں فوسٹ لیور کیمپس کی اصل حقیقت دنیا سے چھپانا چاہتا ہے لیکن جاپان کا کہنا تھا کہ یہ رول انہوں نے آئیلینڈ پر چوری روکنے کے لیے بنایا ہے ہشیما کو 21 سنچری میں دوبارہ سے ڈسکور کیا گیا اور گوز ٹاؤن کی شکل میں یہ کافی فیمس بھی ہو گیا خاص طور پہ ان کے بیچ جو گوز ٹاؤن یا کھندرات دیکھنے کے شوقین تھے 2005 میں جاپان نے ہشیما آئیلینڈ کو اوفیشلی ٹورسٹ کے لیے کھول دیا اوفیشلز نے کئی بار یہاں بلڈنگز کی ریپیئر کی کوشش کی لیکن کیونکہ ان کا ری انفوسٹ کانکریٹ کافی گل سڑ چکا ہے اور ہارش ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے یہ کام کرنا پوسیبل نہیں ہے یہاں کئی بلڈنگز ٹائفونز کی وجہ سے گر چکی ہیں اور دوسری بلڈنگز گرنے کے قریب قریب ہیں صرف آئیلینڈ کے تھوڑے حصے کو ریپیئر کیا گیا ہے اور ٹورسٹ کو بھی یہیں تک جانے کی پرمیشن ہے اس گوز ٹاؤن کی لوکیشن فلم میکرز کو بھی کافی اٹریکٹ کرتی ہے یہاں 2009 کی Life After People ٹی وی سیریز شوٹ کی گئی تھی 2011 میں جیمز بانڈ کی اسکائے فال مووی کے کافی تھرلر سینز کو بھی ہشیما آئیلینڈ پر ہی شوٹ کیا گیا تھا 2009 میں جیپان نے ہشیما آئیلینڈ کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ میں ڈالنے کی ریکویسٹ گئی تھی لیکن ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا اور چائنیز گورنمنٹ نے اس کو کافی اپوز کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ ان بچ جانے والی لوگوں کی فیلنگز کے ساتھ کھلوار ہے جن لوگوں کو یہاں فورس فلی لاکر ان سے مائنڈ کے اندر کام کروایا جاتا تھا آخر کار ان کے بیچ کمپرومائز اس بات پہ ہوا کہ جیپان یہاں 1940 میں فورس لیبر کو ایکسپٹ کرے گا اور ہیریٹیج سائٹ کی ہسٹری میں فورس لیبر کا ذکر بھی کیا جائے گا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں